حضرت آپ نے تین حصے ذکر کیے جمال کمال اور نوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تو حضرت ہمیں کمال اور نوال تو ملا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن جمال تو ہم نہیں دیکھ سکے کیونکہ ہم وہاں موجود نہیں تھے اور یہ شرف تو صحابہ اکرام اجمعین کو ملا کہ آپ صحبت نشین بھی تھے سب حضرات اور صحبت یافتہ بھی تھے تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ان کے دلوں میں موجزن تھی اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے اب آج کا انسان اگر وہ محبت لانا چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں تو وہ کیسے لائے گا اس نے تو وہ جمال دیکھا ہی نہیں ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا نکتہ اٹھایا آپ نے ایک مطلب سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہا کہ میرا صحابہ بتاؤ سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے تو صحابہ سوچے لگے انہوں نے کہا جی فرشتوں کا ہے سب سے زیادہ عجیب ایمان تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کا عجیب ایمان کیسے وہ تو کھلی آنکھوں سے خدا کو دیکھتے ہیں وہ تو اللہ کی قبری عظمت کے نظارے کرتے ہیں عالم غیب میں چکر کاٹتے ہیں ان کا ایمان اللہ پہ لانا وہ کونسا عجیب بات ہے اچھا تو اب صحابہ سوچے لگے کہا جی سب سے زیادہ عجیب ایمان انبیاء کا ہے انبیاء کا عجیب ایمان کیا ہوگا انبیاء ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حضوری کے مقام میں ہیں ہر وقت ملائکہ وحی ان کے پاس لے کے آتے ہیں اور انبیاء جو ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ وحی کے ذریعے سے ہم کلام ہیں تو وہ ان کا ایمان کیا عجیب ایمان ہوا اب صحابہ سوچ میں پڑ گئے تو کہہ لگے کہ ہمارا ایمان سب سے زیادہ عجیب ہے پھر آپ نے فرمایا تمہارا ایمان عجیب کیوں میں تو تمہارے اندر موجود ہوں اس سے تم میرے حسن جمال بھی دیکھتے ہو میرے کمال بھی دیکھتے ہو میرے موزات کا بھی نظارہ کرتے ہو اور پھر تم مجھ پر ایمان لارے ہو تمہارا ایمان کیا عجیب ہے اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ ورسول عالم اللہ ورسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ ہی ہمیں بتائیے کہ کس کا ایمان عجیب ہے فرمایا کہ میرے تمہارے بعد آنے والے ان لوگوں کا ایمان عجیب ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں جنہوں نے مجھے سنا نہیں جنہوں نے مجھے محسوس نہیں کیا جیسے تم مجھے دیکھتے سنتے ہو انہوں سے تذکرہ ہی سنا ہے اس تذکرہ پر ہی وہ مجھ پر ایسا ایمان لے کے آگے اور مجھ پر عشق و مستی کی وہ جولانییں دکھاتے ہیں کہ جو دنیا میں کوئی دکھاتا نہیں سب سے زیادہ ایمان جی عجیب ان کا ہے کہ جو بغیر دیکھے مجھ پر ایسے فریفتہ ہو رہے ہیں کہ جو دیکھنے والے بھی ایسے نہ ہو پائے سبحان اللہ تو ہماری اس محبت و ایمان کو تو نبی نے اپنے وقت میں اتنا سراہا اتنا سراہا کہ وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے جو بغیر دیکھے مجھ پر قربان ہو رہے ہیں بغیر دیکھے مجھ پر جانے دے رہے ہیں بغیر دیکھے میری بات سن کر اس سنتوں کی اتباع کے اندر دنیا معاشر کی سساجیوں کو کٹ کر میرے سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں اور ایک ایک سنت زندہ کر کے سو سو شہیدوں کا ثواب پا رہے ہیں کمال تو ان کا ہے اس لئے ہم لوگ جو نے نہیں دیکھا نہ دیکھ کر یہ کمال دکھایا ہے یہ حاصل کمال بلکہ ایک اللہ والے بڑی خوصد بات کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مجھ پر مریدین سے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے صاحب نے کہی جی حضرت بلکل ہماری یہ تمنہ ہے ہم رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے ہم رسول اللہ کو دیکھتے ان سے مصافح کرتے ان کے ہاتھ چومتے ان کے ساتھ بیٹھتے فرمایا کہ میاں تم لوگوں کا بڑا حوصلہ ہے کہ جو تم یہ تمنہ رکھتے ہو میرا تو یہ حوصلہ نہیں ہے کہ جی حضرت کیا مطلب کہ مطلب یہ ہے کہ تمہارا بڑا حوصلہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے تو رسول اللہ کے ہاتھ ہی چومتے ان پر ایمان لاتے ان کے ماتھیں چومتے تو یہ تمہارا حوصلہ کہ تمہیں اپنے ایمان پر اتنا یقین اعتماد ہے لیکن مجھے تو نہیں ہے بھئی میں پتنی اس زمانے میں ہوتا خدا نہ خاصتہ میں ابو جال کی پارٹی میں ہوتا خدا نہ خاصتہ تائف والوں کے ساتھ مل کر وہ پتھر بار رہا ہوتا خدا نہ خاصتہ اعتماد شہبہ کے ساتھ مل کر نبی کی غصاخی کر رہا ہوتا کیونکہ اس وقت تو یہ سارے بادل چھٹے ہوئے نہیں تھے وہ تو ٹیسٹ کا ٹائم تھا اس وقت آشکہ صادق بننا آسان کام نہیں تھا میں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھ پر ختم اللہ والا قلوبی کی مور لگ جاتی میں تو ڈرتا ہوں اب میں نے نبی کے بارے میں جب سنا ہے اب تو بادل سارے گمرے کے چھٹ گئے اب تو روشن آفتہ آپ سامنے ہیں محمد کے کمال سامنے ہیں کوئی مائی کا لار اس کے مقابلے میں ہے نہیں اب میں نے سمجھ جائے محمد سچا ہے میں سچا ایمان لے کے آگیا ہوں اس لئے کہ اس وقت پتہ نہیں میں خطرے میں رہتا تو حقیقت یہ ہے باد والوں کی جو محبت اور ایمان ہیں اس کی تو نظیر نہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے خود فرما دیا کہ ختم نبوت کی وجہ سے نبوت کے چالیس حصوں میں سے پنتالیس حصے ختم ہو چکے ہیں ایک حصہ باقی ہے اور وہ سچے خوابوں کا حصہ مبشرات گوہ کہ ختم نبوت سے لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوتِ إِلَّا الْمُبَشْرَاتِ بنا نبوت میں کچھ باقی نہیں مگر ایک حصہ یہ نہیں سچے خواب تو سچے خوابوں کے ذریعے سے آکے رسول اللہ کبھی کبھی اپنے جو ان ترسے ہوئے امتیوں کو دارت دے دیتے ہیں اپنا سراپا دکھا دیتے ہیں اور ان کا دیدار کر کے اور جناب اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں جسے پینہ ہو آنکھوں سے وہ ہماری بزر میں آئے تو گوہ ہے کہ آنکھوں سے یہ عاشق سادر رسول اللہ کے چہرے کے وڑو کھینچتے ہیں اور پھر صحابہ اکرام جو وہ عاشق سادق تھے انہوں نے آپ کے نقشے ایسے کھینچے آپ کی سراپے کے ایک ایک بال کی نویت ایسی بیان کی ایک ہونٹ اور آنکھوں کی ادایاں ایسی کھول کھول کے بیان کر دیئے ہیں کہ آج جب ان نقشوں کو پڑتا ہے آج کا امتی تو ان کو رسول اللہ سامنے کھڑے نظر آتے ہیں ماشاءاللہ اس طرح اللہ نے پہنچایا اور ہم اسی بنیاد پر ایمان لے آئے ہیں تو اللہ کے ہمارا ایمان بہت قابل قدر ہے اچھا ماشاءاللہ زدیدو بڑی تسلی ہوگئی مالکہ دلو الحمدللہ موسیقی